اوہ مجیب صاحب یہ دیکھیں میرے بیٹے کا آپ کے بچوں نے کیا حال کیا ہے کیا؟ اگر علیہ آن نے یہ حرکت کی ہے نا تو میں ان کی چمڑی ادیر دوں گا مگر بیٹا انہوں نے تمہیں مارا کیوں ہے؟ انکل جو میں کھیل لیا تھا تو انہوں نے آگے مجھے مارنا چکو کر دیا مجیب صاحب صرف میری شرافہ تارے آ جاتی ہے ورنہ میں آپ کے بچوں کا وہ حال کرتا کہ پورا محلہ دیکھتا دیکھیں تو صحیح کتنی بری طرح سے اس کی بازوں میں روڑی ہے سعید بھائی جو بھی ہوا میں اس کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں بس ایک بار ان کو گھر آ لینے دیں پھر دیکھیں میں ان کی کیسے چمڑی اتارتا ہوں بہتر بھی یہی ہوگا کہ آپ انہیں خود سمجھا لیں اگر میں نے اپنے طریقے سے سمجھایا نا تو آپ کو بڑی تکلیف ہوگی چلو بیٹا علی ایان ادھر آؤ آج تمہاری خیر نہیں ہے کہاں تیرے بیٹے اوہو کیا ہو گیا کیوں گھر سر پہ اٹھا رکھا ہے آخر کیا کیا ہے میرے معصوم بچوں نے جو کہہ رہے ہو کہ آج ان کی خیر نہیں ہے روز روز میں محلے والوں کی شکایتیں سن کر تانگا آ گیا ہوں آئے دن کسی نہ کسی کا نقصان کرتے رہتے ہیں اور آج تو حد ہی کر دی انہوں نے بس کریں آپ محلے والے تو جلتے ہیں میرے بیٹوں سے اس لئے آئے دن الزام لگاتے رہتے ہیں سعید قریشی کے بیٹے آویس کو مارا ہے انہوں نے اس کی بازو توڑنے کی کوشش کی ہے وہ تو لڑنے آ گیا تھے میں نے بڑی مشکل سے چپ کر آیا اسے میرے بیٹے ایسا نہیں کر سکتے ویسے بھی وہ تو ٹوشن گئے ہوں میں ہے چلو ٹھیک ہے آ لینے تو انہیں چھوڑوں گا نہیں میں آج تو 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 کہہ رہی تھی کہ وہ ٹوشن گئے ہوں ہیں پر بیگ تو ادھر ہی رکھے ہوں ہیں میں تجھے کہہ رہا ہوں ان کی حرکتوں پر پردہ ڈالنا چھوڑ دے ورنہ کسی دن بہت پچھتا ہے گی تو ہر وقت میرے بیٹوں کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں بڑا مزہ ہے مجھے آج آویس کی بٹائی کر کے بیٹا مار تو اس نے کھانی تھی ہم سے بول جو نہیں دے رہا تھا اب آئندہ انکار نہیں کرے گا ہاں ٹھیک ہے ارے بھائیہ چلو آپ گھر چلتے ہیں مجھے بہت بھوک لگیا بھوک تو مجھے بھی لگیا مگر اب بھا گھر بیٹھا ہوگا کہیں ڈانٹ ہی نہ پڑ جائے چل چلیں آج 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 آبو نہیں ہے آ گئے میرے بیٹے بھوک لگیا تو کھانا لاؤں تم کیا سمجھتے تھے کہ چوری چوری آگے اور مجھے پتہ نہیں چلے گا ماں کے بگل میں شپ کے بیٹے ہو ایک منٹ سے پہلے کان پکڑو سارا دن عوارہ گردی کرتے ہو اور لوگوں کے بچوں کو مارتے ہو تم ہائے ہائے میرے بچوں پہ اتنا ظلم نہ کرو خدا کا خوف ہے تم میں کون کرتے اپنے بچوں کے ساتھ ایسا تم خاموش رو ورنہ تمہاری بھی خیر نہیں ہے ان کو تو میں سبق سکھا کے رہوں گا آج کیوں مارا تھا تم دونوں نے سعید کے بیٹے کو ہاں ہاں ایک ہی بار مار ڈالو ہم سب کو روز روز میں ان پر ظلم ہوتا برداشت نہیں کر سکتی بے وکوف عورت ان کو سمجھانے کی بجائے تو تو الٹا ان کی حمایت کر رہی ہے یہ بہت غلط کر رہی ہے تو اور کتنا بھی گھاڑے گی ان کو کوئی نہیں بگڑے ہوئے اتنے شریف بچے ہیں میرے اور آئندہ تم نے ان کے اوپر ظلم کیا نا تو ان کو لے کر کہیں دور چلی جاؤں گی میں بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارے یہ بیٹے مگر میری ایک بات یاد رکھنا وہ دن دور نہیں جب ہمیں ان کی وجہ سے مصیبت اٹھانی پڑے گی چھوڑو مجھے چھوڑو کیوں پکڑا ہوا ہے زیادہ بھولانا بن دونے ہمارے اببہ کو شکایت لگائی اور ہم نے ان سے بہت مار کھائی ہے تجھے اب جورمانہ بھرنا پڑے گا نکال پیسے اس دو سو تین ستو تو کچھ بھی نہیں ہونے والا اگر تو اپنی زندگی چاہتا ہے نا تو جائے گھر سے اور پیسے لے کے آ جا جا کے لے کے آ اور کسی کو بتائیے آمد بیٹا تم پرشان نہ ہو ان بدماشوں کی تو ایسی کی تیسی دیکھتا ہوں میں کیسے میرے بچے کو دمکاتے ہیں سر ذرا میری بات سنیے گا پلیز سر یہ میرا بیٹا ہے اسے وہ دو بچے مارتے ہیں چلو ٹھیک ہے دیکھ لیتے انہیں آجیں ہلی بھی ہم ادھر آگئے ہیں کئی وہ ہمیں ادھر ڈھونڈتا نہ رہے اوہ پاگل جانا تو اس نے اسی راستے سے گزر کیا نا بھئی آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن وہ آیا نہیں ابھی تک یار اب بھو نے مجھے پیسے نہیں دی تو مجھے کچھ دین کا وقت دے دو کچھ دین کا وقت دے دے جب تو یہ کہا تھا کہ پیسے ہر صورت میں لے کے آئی چل اب تجھے ہم بتاتے ہیں سر یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور ان کے کام چیک کریں جناب آپ نے دیکھ بھی لیا اور اپنے کانوں سے اچھے سے سون بھی لیا اب ان کے خلاف کوئی سخت سے سخت کاروائی کریں جناب آپ بے فکر ہو جائیں میں ان پر ایسا کیس کروں گا یہ ساری زند کی یارت رکھیں گے سر پھر جلدی چلیں وہ میرے بچے کو نقصان نہ پنچا سر پکڑنا ہے ان بدماشوں کو اگر تھوڑا سی بھی دیر ہو جاتی تو یہ پتہ نہیں میرے بچے کے ساتھ کیا کرتے چلو بھے بدماشوں تمہیں اب تھانے جل کے پوچھ دیا ہے مجیب مجیب غضب ہو گئے مجیب ہمارے بچوں کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے ہو سلا کر کیا ہو گیا تجھے کس نے کہا ہے بچوں کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے ساتھ والی کاؤسر بتا رہی تھی کہ انہوں نے پھر سعید کے بیٹے کو مارا ہے اور اس نے ہمارے بچوں کو پولیس کو پکڑوا دی ہے آخر وہی ہوا نا جس کا مجھے ڈر تھا اسی لیے تجھے روکتا تھا کہ ان کو سر پہ مت چڑھا اب دیکھ لیا انجام مجھے بھی ان باتوں کا وقت نہیں ہے چل دی جائے اور میرے بیٹوں کو چھڑوا کے لے ہائیں ورنہ میں مر جاؤں گی میری طرف سے مرتی ہے تو مار کیونکہ اب بہت دیر ہو چکی ہے میں نے جاؤں گا ان کو چھڑوانے کے لیے جب سزا پوری ہوگی خود یہ آ جائیں گے عجیب اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے موسیقی